اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اکٹوبر کے درمیان میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں سب کے سب ورگو ہیں جن کو اپنی ڈیٹو پر نہیں پتا وہ اپنے نام کے حروف سے بھی جان سکتے ہیں کیا وہ ورگو تو نہیں جن کے نام کے حروف پی اور گین ہیں وہ بھی ورگو ہیں میں اب بات کرنے ہو جا رہا ہوں گیارہ اکٹوبر سے لے کے اس تارہ اکٹوبر کے درمیان تک یہ ورگو والوں کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا ورگو والوں کا یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا اور بہتر گزرنے والا ہے کن معاملت میں اچھا اور بہتر گزرنے والا اور کن معاملت میں ورگو والوں کو اتیاد کرنی چاہیے اس ویڈیو میں آپ دیکھئے انشاءاللہ تعالی آپ کو ورگو والوں کے علیات سے بہت زیادہ اہم انفورمیشن ملے گی سب سے پہلے تو میں بات بتا دوں کہ ورگو والوں کا جو لوگ اندرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں جو برونے ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان دونوں کے لیے یہ ایک آئیڈیل ٹائم ہے سفر کے حوالے سے لیکن آپ کا اندرون ملک سفر جو چودہ اکٹوبر دو ہزار بیس ہے اس وقت ذرا تھوڑی بہت معاملات ذرا خراب ہو جائیں گے اس لیے کہ آپ کا جو حاکم سارہ ہے وہ رجت میں چلا جائے گا لیکن رجت میں جانے کی وجہ سے بھی آپ کے معاملات اس طریقے سے ڈسٹراب نہیں ہوں گے اس لیے کہ جن کے اوپر وینس کا دور چلوا ہے یا وینس کی آپ کہلیں دشا چلوا ہے یا ان کے لیے تو یہ ایک آئیڈیل وقت ہوگا اس لیے کہ ان کے فرسٹ ہاؤس کے اندر بھی وینس ہے لیکن معاملات کن کے اوپر ہزارہ خراب ہوں گے جن کے او پر مرکری کا دور چلوا ہوگا مرکری دور اور معاملات چلوا ہوں گے اس لیے کہ ان کا حاکم سارہ ہی اس وقت رجت میں چلا جائے گا اور رجت میں بھی ان کے تیسرے گھر میں جائے گا لیکن اس ہفتے میں جو ورگو والے اگر اپنی اولاد سے پریشان تھے یا کوئی خیلوں کے مدان میں یا کوئی امتحان دینا چاہتے ہیں یا کوئی فلم ٹھیٹر سے جن کی وبستگی ہے وہ سب اس ہفتے میں ان کو فائدہ ملے گا اور ان کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ملے گا لیکن اس ہ جو گیارہ اکٹوبر دو ہزار بیس والی جو ڈیٹ ہے ورگو والوں کے لیے مال اور دولت کے حوالے سے زیادہ بہتر نہیں ہے اور ان کے سہر و تفری کے حوالے سے مطلب ہے بہتر نہیں ہے اس وقت صرف یہ ایک جو عبود کا ٹائم ہوگا ایک خاص ٹائم ہوگا اس وقت کے ٹائم سے زیادہ آپ احتیاط کر لیجئے گا اس لیے کہ آپ کے آٹھویں سے دوسرے گھر کو زیادہ بیڈ نظر بنائے گا جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ را چلتے ہوئے آپ کے پر کوئی نہ کوئی چوٹ وغ زیادہ آپ کو لگ سکتی ہے یا کوئی نہ کوئی آپ کا نقصان ہو سکتا ہے اس ہفتے میں لڑائی جھگڑا بالکل نہ کیجئے گا اس لیے کہ اس ہفتے کی زیادہ تر نظریں آپ کے حق میں بنوئی ہے زیادہ تر اینگل آپ کے برج کے ساتھ اچھے بنوئے ہیں معاملات آپ کے ساتھ اس ہفتے میں بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے ہونے والے ہیں جو لوگ شراغتی کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی اس ہفتے میں بہتر ایک ان کی پلاننگ ہوگی اور وہ شراغتی کام کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے جو کئی مہینوں سے رکے ہوئے تھے کہ ان کے معاملہ درست نہیں ہو پا رہے تھے یا ان کے کہیں نہ کوئی ان کا پارٹنر بھاگ جاتا تھا جس سے انہوں نے کوئی معاملہ تاہ کیا اور وہ معاملہ آگے نہیں چل پاتا تھا اب ان کے لیے بہتر ایک وقت ہے کہ ان کا معاملہ چل پائے گا اور ان کے معاملہ درست ہو جائیں گے جو لوگ اپنے کوئی بار کے ملک جانا چاہتے ہیں اور وہ بار بار انہوں نے ٹرائی کیا ان کے معاملہ درست نہیں ہو پا رہے تو ان کے لیے یہ ٹائم جرا بہتر اور اچھا ٹائم ہے اس لیے کہ مرکری کی رجت میں ہونے کی وجہ سے کچھ تو آپ کے معاملات گربڑ ہوں گے لیکن کچھ آپ کے جو ہاؤس ہیں وہ بہتر نظر بنا رہے ہیں کچھ معاملات آپ کے بہتر نظر بنا رہے ہیں جس کے اندر سے آپ بینی فیڈ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ اس ٹائم کو سمجھیں تو اس ٹائم کے اندر آپ ضرور ان معاملات کے اندر بینی فیڈ اٹھائیں اس لیے کہ آپ کے برونے ملک کے جو سفر کے معاملات بھی ہیں اس وقت بہت زیادہ بہتر اور اچھے ہیں اس لیے کہ آپ کے پانچوے گھر کی نظر آپ کے نوے گھر کو بہت اچھی نظر سے دیکھ رہی ہے تو اگر آپ کوئی باہر جانا چاہتا ہے باہر کے ملک کے اندر جس کے معاملات ہیں یا کوئی وہ باہر جانے میں انٹرسٹیڈ ہے ٹائول بروڑ ٹائول کرنے میں انٹرسٹیڈ ہے تو اس کو یہ ٹائم ضائع نہیں کرنی چاہیے اور اس ٹائم کے اندر برپور فائدہ اٹھانا چاہیے جو لوگ پروپٹی کو سیل کرنا چاہتے ہیں یا پروپٹی میں کوئی لینڈ دین کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس ہفتے میں پروپٹی کے معاملات میں کوئی ایسی کام نہ کریں اس لیے کہ اس ہفتے کی زیادہ تر آپ کے ایڈ ہاؤس کے ساتھ جو نظر وہ بہتر نہیں ہے یہ ٹائم نکال لیں انشاءاللہ اٹھانا آگے جا کے آپ کے لیے ٹائم جرد بہتری کا ٹائم بنے گا اور اور زیادہ سے زیادہ بہتر ہوگا جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں یا منگنی کرنا چاہتے ہیں منگنی کے لیہات سے یہ ٹائم بہتر ہے نکاح کے لیہات سے بھی آپ لوگوں کا ٹائم بہتر ہے اس لیے کہ وینس آپ کے پہلے ہاؤس میں ہے وینس کے پہلے ہاؤس میں ہونے کے خاص طور پر مل حضرات کے لیے بہت زیادہ بینیفیٹ ہے اور فی میل کے لیے اتنا بینیفیٹ نہیں یہ میل حضرات کے لیے مگنی اور شادی کے لیے بہت اچھا جو بناوا ہے اب اپنے اسٹرولوجہ نئی مرمان صدیقی کو اجازت دے امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ